صداقت پر آرنل کرنے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا غریبوں سے محبت دل میں پیدا کیوں نہیں کرتا امیرے شہر تیری شاہد ملکی تو نہیں ہوگی کسی مزدور کی بیکی سے رشتہ کیوں نہیں کرتا مزفر وارسی نے کہا تھا کہ نبی کا نام جو میرے لگوں پر رشت کرتا ہے تو لہو بھی میرے شریانوں کے اندر رشت کرتا ہے اور زمین و آزمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہے تڑپ جب محمد کا کلمتر رشت کرتا ہے تڑپ جب محمد کا کلمتر رشت کرتا ہے اب رات دیکھتے طرح کر لیں بدفنگے نے کہا تھا کہ کیا یہ ازادی مقا سے لائے ہو یا کسی کی دکا سے لائے ہو تم کو دی تھی خونانے دوئی دے پیسری تم کہاں سے لائے ہو اس کا جواب کتنا اچھا مندر چیستی نے دیا تھا وہ سماد قدر کی رحمتیں عالمی سے لائے ہیں رحمتیں عالمی سے لائے ہیں لا مقا کے مقی سے لائے ہیں جن کے ست کے ملی سے دوئی دے پیسری بھی وہی سے لائے ہیں جن کے ست کے ملی سے دوئی دے پیسری بھی وہی سے لائے ہیں حضرات میں تقریف کرنے کے لئے خبیب اہل سنت عدیب اہل سنت مقرد جیشان خیجی بقال حضرت علامہ نیاز دارم قادریہ رشیدیہ کو آتے حوالے کر رہا اگرائے استقبال کر لیں نعرائے کبیر نعرائے رسالت مصلہ کے عالی حضرت جس نے این ملاد النبی جس نے شعبی کھانا آبادی نعرائے تکبیر نعرائے رسالت خبیب اہل سنت خبیب اہل عزیز حضرت علامہ مفتی الشکر رضا برکاتی صاحب قبلہ قاضی جلہ مختری نیپال و حضرت مجلس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم زمشت و گلاب ہنوز نامِ نبوفتن کامالے بھی عددیس کریم و صدایہ جمعیل شیعہ نبیال برایا شفیول امم امام رسول شوائے سبیل امین خدا محبت جبرائیل اور امام محمد رضا خان ارشان فرماتے ہیں قرآن کیا جتو کرم ہے شہے و تحاطیرہ نہیں ستا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا عورت کیا جانے خسروہ اش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محمد نہیں میرا تیرا اور حضورتہ جو شریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حباب کر دے نبی مختار کون ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریعہ کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریعہ کو سرا کر دے اقیدت و محبت کے ساتھ سب آدمی مل کر ایک زبان ہو کر گمبت خدرہ کے دانے لورا گا کر پڑھیں درودے بات اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا مانجرہ محمد عبادی صلی اللہ علیہ وسلم صلوہ علیہ وسلم علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ابھی میں نے آپ کے ساتھ میں سہتے کریمہ کی طلابت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا اللہ رب العصد اپنے کلام بلاغت کے اندر اشارت فرما رہا ہے رسول جو تمہیں عطا کریں اسے لے لو اور جن سے منع فرمائیں اسے باز رہو اور اقید کریم صلو اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں نقصیم کرتا ہوں اور پروردگاری اللہ مجھے عطا کرتا ہے پروردگاری علم دیتا ہے اور میں باٹتا ہوں یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرما رہے ہیں آیتِ کریمہ آیتِ مطلوعہ آیتِ مذکورہ سے پتا چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے خداوندِ قردوس نے اپنے پیارے نبی پیارے حبیب مصطفیٰ دانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات و تصورات تصورات عطا فرما ہیں اختیار دیا ہے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور اور قوت عطا فرمائی ہے رب کائنات نے اپنے نبی اپنے حبیب اپنے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہے اور آسمان کے طرف چمکتے ہوئے چاند کے طرف اشارہ فرماتے ہیں تو چاند اپنا قریجہ چاہ کر دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے بند مٹھی ابو جان کی ہے اشارہ فرماتے ہیں تو کنکری بولنے لگتا ہے کنکری سرکارہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی گواہی دینے لگتی ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ملاجہ فرمائی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورتگانے علم اختیار اور تصورات عطا فرمائے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے مقام صحبہ ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ اثر ادا کر چکے ہیں حضرتی علی شریف خدا حدر کرلا وطی اللہ تعالیٰ رہو ابھی نمازِ اثر ادا نہیں کی ہے میرے آقا حضرتی علی کی زانو پر اپنے سر رکھر عرام فرمانے لگے آنکھیں لگئی حضرتی علی شریف خدا حدر کرلا وطی اللہ تعالیٰ رہو ہے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہے حضرت علی شہدہ خدا حضرت کرامت اللہ تعالیٰ سورج کی طرف دیکھ رہے لگے سورج غروب ہونے جا رہا تھا سورج پچھک کے طرف جا رہا تھا سورج ڈوبنے جا رہا تھا ایک مدر حضرت علی سورج کو دیکھ رہے اسلام نے کائنام کی سورج کو بھی دیکھ رہے آسمان کے سورج کو بھی دیکھ رہے مصطفیٰ دانے رحمت کے جہرے انور کو بھی دیکھ رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جاتا ہے سورج ڈوب جاتا ہے سورت پچھک کو چلا داتا ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت علی کے آنکھوں میں عشق پھرداتے ہیں زارو قطار رونے لگتے ہیں آنسوں کے کس قطران تھے مصطفیٰ کی روح سے زیبہ پر پرے میرے سرکار آنکھیں کھول کر اشارت فرماتے ہیں علی تم روتے کیوں ہو آنسوں بہاتے کیوں ہو رونے کا سبب تو بتاؤ حضرت علی ارث کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے مناب قربان ہودا ہے سورت خروب ہو گیا ہے میرے نماز قضا ہو گئی سورت پچھک کو چلا گیا ہے میرے نماز قضا ہو گئی ہے میرے سرکار اشارت فرماتے ہیں علی تو نماز اثر ادا کرنا چاہتے ہو عرض کرنے لگا ہاں یا رسول اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہو مصطفیٰ دانیر احمد کا اختیار ملاجہ فرماتے ہو میرے آقا ہی مقام صحبہ میں حضرت علی شیر خدا حضرت کرنا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سورت خروب ہو گیا پچھک کو چلا گیا میری نماز اثر قضا ہو گئی میرے مصطفیٰ مقام صحبہ دوپتے ہوئے مقام صحبہ میں دوپنے ہوئے سورت کے طرف آپ نے اشارہ احمدی سے بھروائی اشارہ کرتے ہیں سورت نے دوب چکا تھا سورت خروب ہو چکا تھا سورت پچھک کو چلا گیا تھا حضرت علی شیر خدا حضرت کرنار کے لیے مصطفیٰ دانیرحمت کے ایک جارہ پر سورت دلو ہو جاتا ہے سورت پھر سے نکل جاتا ہے اصل کے وقت پر ٹھین جاتا ہے وہ چھانے کے بعد اسورت حضرت علی کو دیکھ رہا ہے سورت علی کی نماز وہ کاما ہو تب ہدی حضرت علی کی نماز پوری ہو اب میں جا کر دوپ جاؤ اب حضرت علی کی نماز پوری ہوتی ہے اُدھر سورت خروب ہو جاتا ہے اُدھر سورت پچھک کو چلا جاتا ہے اُدھر سورت پچھک جاتا ہے اسی قول حضرت کا اشارت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا حمارہ ربی میرے مصطفیٰ کا یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ کا یہ پاور ہے اب بولا ادھا فرماتے ہیں چلو میرے مصطفیٰ کا اختیار جگہ یرگوک کا واقعہ ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام کے ساتھ ہے ایک جگہ پراؤں ڈالتے ہیں صاحب نے ارز کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے بس آپ کے پینے کے لئے پانی ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب ارز کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم پانی کہاں سے پیاس لگے گئے یہ پیاس کہاں سے بڑائیں گے وضو کی ضرورت پڑھیں گے تو وضو کہاں سے ہم پوری کریں گے میرے سرکار کی بارگاہ میں اکر ارز کر رہے ہیں یا رسول اللہ پانی نہیں ہے میرے آقا نے اشارت فرمایا خبراؤں نہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں بیچین ہونے کی کوئی بات نہیں میرے سرکار اشارت فرماتے علی تم قریب ہو داؤ حضرت قریب آگئے حضرت علی سے میرے آقا اشارت فرماتے ہیں علی داؤ پہاڑ کو اس طرف تلے داؤ ایک ہرچی گلاب ایک کالا کالا گلاب ایک کالا گلاب ہے اب بانی کا مشکیدہ لے کر جا رہا ہے اونٹ پر سوار ہو کر جا رہا ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں بات کیا جا رہا ہے کہ میرے سرکار کو پیٹ پیچھے کے خبر نہیں تلے داؤ حضرت علی ایک صحانی کو ساتھ لیتے ہیں پہاڑ کو اس طرف تلے جاتے ہیں جس طرح میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا شفیو عزبی نے فرمایا تھا ایک ہرچی گلاب کالا 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 گلاب بانی کا مشکیدہ لے کر اونٹ پر سوار ہو کر جا رہا ہے حضرت علی پہنچ گئے اس گلاب کے ساتھ نے چلے جاتے ہیں وہ غلاب سے فرماتے ہیں ہرچی گلاب چلو میرے مصطفیٰ نے تجھے بلایا سرورے کائنات سے دودھے بلایا شفیو عزبی نے بلایا ہے رحمد العالمین نے بلایا ہے ہاتھ جوڑ کر وہ غلام کھڑا ہو گیا مرہت کرنے لگا میرا مالک متاثیر ہوگا انتظار کر رہا ہوگا میں اپنے مالک کے پات پانے لے کر جا رہا ہوں میں غلام ہو غلام ہو اتنا کہنا تھا حضرت علی نے فرمایا جلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہلے چلو شفیو عزبی کی بارگاہ میں چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں مشکیدہ تھا مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا گیا مصطفیٰ اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں اور صدی کے بعد اشارت حرماتے ہیں صحابہ اپنی پیاس کو گھڑا لو صحابہ اپنے مشکیدہ کو اثر لو صحابہ اپنے اپنے ذریعات کو پوری کر لو صحابہ کرام ہے اپنے ذریعات پوری کر رہے ہیں اپنے اپنے مشکیدہ کو بھر رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکیدہ کے ہاتھ لگا مصطفیٰ کا ہاتھ لگا تیرے مالک تیرا لگا اتنا کہنا تھا حبشی غلام قول پڑتا ہے یا آقا حبشی غلام کہنے لگایا یا رسول اللہ بچ جب آدمے اٹھاؤں گا پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان ملا لیجی مشہدہ میں اسلام کر لیجی میرے آقا نے فرمایا پڑھو اشہدو اللہ الہا اللہ اشہدو انہا محمد العبد ہو وراظل ہو کلمہ پڑھ کر حبشی غلام ہو گیا میرے سرکان نے فرمایا چلو یہاں سے تلو اپنے مالک کے پاس چلے داؤ اپنے مالک کی بارگاہ میں چلے داؤ لیکن اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے جانے کا نام نہیں لے رہا ہے حبشی غلام سوچ رہا ہے اب اچھا ملکہ آ گیا ہے میں کالا کلوڈا ہو میں بسورت ہو میرے چہرے میں خوبصورتی نہیں ہے میں کالا ہو مصطفیٰ کا ہاتھ لگا ہے پانی زمانی میں اضافہ ہو گیا ہے یقین سرورے کائنات کا ہاتھ لگے گا میرا چہرے پا تو میرا چہرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا بسورتی ختم ہو جائے گی خوبصورتی پیدا ہو جائے گی میرے مصطفیٰ شاہد فرماتے ہیں آدھاؤ قریب آدھاؤ قریب آدھاؤ بلکل قریب ہو گیا ہے حبشی غلام آقا نے اپنے دستے مبارک کو لیا حبشی غلام کے چہرے پر پھیرا جو کالا تھا خوبصورت نظر آنے لگا بسورت تھا نظر آنے لگا تاندے سا چہرہ تمکتے دل دھمکنے دھمکنے لگا آلہ سرکار کی نظر اب لبیس حدیث پر پردی ہے تو پکار ہوتے ہیں چمکنے سے پاتے ہیں ساپانے والے میرا دل بھی چمکاتے چنکانے والے برستہ نہیں دیکھے گرہ برے رحمت بندوں پر بھی برسانے والے اب حبشی غلام ہیں پانی کا مشکیدہ لیا کندھے پلند کھایا امود پر سوار ہو کر چلا جا رہا ہے اپنے مالک کے بات پہت گیا یہ برسان ہی نہیں رہا ہے مالک سے بار بار کہا جا رہا ہے میں ہافی کا غلام ہو میں حبشی غلام ہو کہا مجھے پہتاد نہیں کہا پہتاد نہیں کہا دیکھ لیں کہا آپ① کھونے اٹھ کی لگینہ کے نہیں یہ آپ کا مشکیدہ ہے کے نہیں اٹھ کے نکیل سے پہنچا گیا یہی میرا غلام ہے اب مالک کہہ رہا ہے اے میرے غلام تم خوبصورت کا جہ بڑ گیا ہو تم اجلہ کے جہ بڑ گیا ہو تمہارا چہرہ نے بناسا کرتے ہیں مصطفیٰ نمائی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے شبیر مجھلی فیر رحمت اللہ علیہ وسلم ہے ان کا ہاتھ میرے چہرے پر لگا ہے میں خوبصورت بن گیا ہو میں اچھا بن گیا ہو میرا چاہ میںرا چہرہ چاہت دے سے دمکنے دمکنے لگا ہے اب اس کا مالک کہتا ہے مجھے بھی لے چلو مصطفیٰ کے بارگاہ میں آقا کی بارگاہ میں مجھے بھی لے چلو سلوانے کائنات کی بارگاہ میں مجھے بنے چلو ابجب مالک آگیں آگے ہیں گولام پیچھے پیچھے آپ مالک کہتا ہے سوڑا اے غلام جو نبی کا غلام بن جاتا ہے ہم ملک بے آیا ہے یا رسول اللہ میرا مالک بھی آیا ہے یا حبیب اللہ میرا مالک بھی آیا ہے میرے سرکار شاہد فرماتے تم کہاں آیا ہو کیا کمیں گلے ہو ازگرنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہو کہ میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دینے آپ کا دھندہ میں اپنے ہاتھوں میں تھام لو آپ پرچہ میں توحید اپنے ہاتھوں میں تھام لو میرے سرکار نے فرمایا پڑھو اشہدو اللہ اللہ اشہدو انہا محمد اپنے ہوا رسول اللہ قلما پڑھ کر مسلم ہو گئے کہنے کا مطلوع مقصد یہ ہے مسلمانوں میرے سرکار کو اللہ نے اختیاب دیا ہے میرے سرکار کو فرما دیگانی علم نے قوت عدا فرمائی ہے میرے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اختیارت و تصرفات عدا فرمائے ہے یہی وجہ ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابو جہل اکر ایک منطبہ کہا تھا اے نفی جس کی تم عبادت کرتے ہو جس کی تم پرستش کرتے ہو جس کی تم عبادت اور نیازت کرتے ہو وہ خدا تجھے نزد نہیں آتا آج میرے ساتھ چلو میرے ساتھ چل تجھے میں اپنا خدا دکھاتا ہو میں اپنا معبود دکھاتا ہو میرے سرکار انکار کرتے رہے لیکن ابو جہل ماننے کے لئے تیار نہیں ہوا میرے سرکار نے رب کی بارکمر کی مولا ابو جہل ایسا ایسا کہتا ہے رب کائنات کے طرف سے عباد آئی اے میرے مصطفی صلی اللہ جانے کے لئے تیار ہو جانا جانے کے لئے تیار ہو جانا اب میرے سرکار شاہ عرض کر دیا اے پروندگارِ عالم ایک نبی ہو کر میں بودھ خانے داؤ رب کائنات کے طرف سے عباد آئی جانا تیرا کام ہے اور کرشمہ دیکھانا میرا کام ہے تم جانے کے لئے تیار ہو جانا ابو جہل آگیا سرکار سے کہنے لگا دیکھ خدا تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا تجھے دکھائی نہیں دیتا آتل میرے ساتھ میں اپنے محبود کو دکھاتا ہوں میں اپنے خدا کو دکھاتا ہوں سرکار راضی ہو گئے اتنا کہنا تھا ابو جہل کہنے لگا رکھ جائے میں اعلان کروا دیتا ہوں آقارت کرتے یا رسول اللہ آقارت کرنے لگے پروندگارِ عالم ابو جہل اعلان کروا رہا ہے ربے کائنات نے فرمایا مصطفیٰ جانے رحمت ابو جہل اعلان نہیں کرتا ابو جہل سے میں اعلان کروا رہا ہوں میں اعلان کروا رہا ہوں وہ وقت آ جاتا ہے تاریخ آ جاتی ہے وہ دھڑی سعاتھ آ گئی اب مصطفیٰ تشریف لیے جا رہا ہے ابو جہل بھی جا رہا ہے جو ہی ابو جہل ہے متخانہ پہنچتا ہے متخانہ میں پہنچنے کے بعد جتنے خدا تھے مابودانِ باطلت سب کے سامنے اپنے ساتھ دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو ہی مصطفیٰ قدم ڈالتے ہیں جتنے بھتے مصطفیٰ کے قدموں میں گر جاتا ہے سروری کائنات کے قدموں میں گر جاتا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں گر جاتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتا ہے مصطفیٰ تعالی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے عصرات یہ ہے کہ مصطفیٰ بدخانے میں ہو مصطفیٰ کے تاجین کے لئے بدخانے سہدے میں گیر رہے ہیں بدخانے اپنے سر کو ٹیک رہے ہیں بدھ اپنے سر کو ٹیک رہے ہیں تو یاد اکھنا مسلمانو اپنی نبی سے بحبت کرتے رہا اپنے نبی کی آسمت اپنی نبی کی شام بیان کرتے رہا لیکن مصطفیٰ کی شام تم بیان کرو گے تیرا مقام اوجا ہو جائے گا نبی کی آسمت بیان کرو تیرا مطبع اوجا ہو جائے گا تیری عیصد پڑھ لائے گی نبی کی پاکیزگی میں تمہاری پاکیزگی ہے نبی کی شان میں تمہاری شان ہے نبی کی شان بیان کروگے تمہاری شان بندائے گی تو نبی کی عصت بیان کروگے نبی کی عصت بیان کروگے تمہاری عصت بڑھے گی تمہارا وقار بڑھے گا تمہارا مرتبہ بڑھے گا تم یہاں بھی کامیاب نہ ہوگے وہاں بھی کامیاب ہو کامران نہ ہوگے سی کو قرآن کہتا ہے رسول جو تمہیں عطا کرے اس سے لے لو اور جن چیزوں سے منع فرمائے ان سے باد رہو ان سے روکے رہو یقین مصطفیٰ دن رمج جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے رہے اور جن کاموں کو نہ کرنے کا حکم دیا ان کاموں سے باد رہے یقین ہماری بھلائی اسی میں ہے ہم یہاں بھی کامیاب و کامران رہیں گے وہاں بھی کامیاب و کامران رہیں گے ربی کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پروردکارِ عالم تو اپنے بارگاہ میں استقریر کو ملے سے مشرف عدا فرمائے قصدر سابر لصر حرکتر غلطیاں بھی ہو گئی ہو تو میں توبہ کر رہا ہوں ساتھ میں آپ لوگ بھی توبہ کریں استقفاللہ ربی من کل زب یعطوبی اے لہر پڑھئے کلمہ تیب لا الہ اللہ حمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم